موسیقی حاضرین جب شاعر غزل کہنے کے لیے بیٹھتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ کئی رات کی نیندہ قربان کر دیتا ہے کہ تُو خفا ہو تو زمانے میں اندھیرے ہو جائیں تُو خفا ہو تو زمانے میں اندھیرے ہو جائیں مسکرا دے تو اجالے ہی اجالے ہو جائیں مسکرا دے تو اجالے ہی اجالے ہو جائیں اور سامنے آئی ہے رشتوں کی حقیقت جب سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اقیلے ہو جائیں مجھے ایسا لگا کہ میں نے اچھا شیر پڑھ دیا جو کہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا دوستو میں چاہتا ہوں کہ میرا شہر بقار ہیدری کا شہر ہے مقیم اصر بیاؤلی کا شہر ہے مسلم مالگاوی کا شہر ہے ایزار سلیم کا شہر ہے انہوں نے اس شہر کو لہو دیا ہے یہاں ایسی شاعری پڑھی جاتی ہے ایسی شاعری پسند کی جاتی ہے آئیے اس وقت میں جناب قلیم گربل کے بعد آپ کے دلوں پر راج کرنے والا ہمارے شہر کا راجہ جناب ملک منظر کو آواز دے رہا ہوں آپ کی بھرپور تعلیوں میں ہمارے محترم کارپوریٹر الحاج ماجد حاجی صاحب بھرپور تعلیوں میں اس نوجوان کے حوصلے کو بلند کرتے ہوئے میں آواز دے رہا ہوں کہ آپ منچ پہ تشریف لائیں حاجی عثمان باغیہ صاحب محترم حاجی خالص سکندر صاحب حاضرین ہاں ہاں آنے تو دیجئے یہ دلوں پر راج کرنے والا ہے دوستو تعلیہ بجائے جرسا ایک سکن یہاں کھڑے ہو جائے حاضرین یہ ایسا البیلہ عظم رکھنے والا ہمت رکھنے والا اور قوم پر قربان ہونے والا نام ہے بتانے کی ضرورت نہیں کہ کسی کسی بھی معاملات میں ماجد حاجی اول اول تک کے رہتے ہیں دوستو میں مبارک بات دیتے ہوئے ملک منظر صاحب کو آواز دے رہا حاضرین اکرامی اسلام علیکم چار مصرے سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اور چوتھے مصرے پہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بھی سامین خامس نہیں رہے گا اس لیے کہ بلندی پر جانا بہت آسان ہے یا بہت مشکل ہے مگر جب پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر ٹھہرنا جو ہے میں وہاں یہ چار مصرہ آپ کو پہنچاتا ہوں سماتھ فرمائے ایک بار بچا لے تو بس ایک بار بچا لے کیا بات ہے بھئی بہت خوب عزت اگر ملی ہے تو دستار بچا لے دستار بچا لے ایک بار بچا لے تو بس ایک بار بچا لے بہت شکریہ بجانے میں لگے ہیں اور ایک چار مصرہ پڑھتا ہوں سماتھ فرمائے جو لوگ مجھے نیچہ دکھانے میں لگے ہیں پڑھتی ہے ضرورت تو کنارہ نہیں ملتا دھونڈو تو کوئی شخص ہمارا نہیں ملتا پڑھتی ہے ضرورت تو کنارہ نہیں ملتا دھونڈو تو کوئی شخص ہمارا نہیں ملتا جو جڑ رہا ہے اس کو چڑھاتے ہیں سمگئے جو گر رہا ہے اس کو چڑھاتے ہیں سمگئے جو گر رہا ہے اس کو سہارا نہیں ملتا جو گر رہا ہے اس کو سہارا نہیں ملتا اب غزل کا ایک مطلع اور دو تین شیر بطور خاص سماتھ فرمائے سبر محصوب سے ازارت چاہتا ہوں کچھ دعوائے ایسی ہیں ساتھ میں جو چلتی ہے ساتھ میں جو چلتی ہے ساتھ میں جو چلتی ہے راستے سی مٹتے ہیں راستے سی مٹتے ہیں ہر بالائے ٹلتی ہے راستے سی مٹتے ہیں اور جہز کے تعلق سے یہ شیر آپ تلق پہنچاتا ہوں آؤ ختم کر ڈالے اب جہز کی لانتیں آؤ ختم کر ڈالے اب آؤ ختم کر ڈالے اب جہز کی لانتیں اب جہز کی لانتیں بیٹیاں غریبوں کی دن با دن جو چلتی ہے بہت اچھے بہت اچھے بیٹیاں غریبوں کی دن با دن جو جالتی ہے بیٹیاں غریبوں کی اور یہ شیر بھی بہت اچھا اور سچا شیر پر بیش کرتا ہوں دیکھیں آؤ ختم کر ڈالے اس فہاش دنیا میں کتنی ماں بہنے ہیں اس فہاش دنیا میں کتنی ماں بہنے ہیں کتنی ماں بہنے ہیں جیل کر مسائب جو جیل کر مسائب جو راہِ حق پہ چلتی ہے جیل کر مسائب جو جو راہِ حق پہ چلتی ہے جیل کر مسائب جو جو اور غزل کا آخری شیر اسی محبتوں کے ساتھ کمات کریں جی انایت بیچ دو بھلا کیسے ان کو چند سکھوں میں بیچ دو بھلا کیسے بیچ دو بھلا کیسے ان کو چند سکھوں میں ان کو چند سکھوں میں کھیتیاں جو پرکھوں کی کھیتیاں جو پرکھوں کی سیموں ذر اگلتی ہیں کھیتیاں جو پرکھوں کی سیموں ذر اگلتی ہیں کھیتیاں جو پرکھوں کی اور مقتہ پڑھتا ہوں اور جو بھی یہ میرے پاس آئے مطلب بہت فیرست طویل ہے پھر کسی وقت تمہیں مقتہ پڑھتا ہوں جی انایت زندگی کے بیٹے دن سوچتا ہوں جب منزع زندگی کے بیٹے دن زندگی کے بیٹے دن سوچتا ہوں جب منزع سوچتا ہوں جب منزع ہسراتیں کائی دل میں کرواتیں بدلتی ہیں ہسراتیں کائی دل میں کرواتیں بدلتی ہیں راستیں سمٹتے ہیں ہر پالوںیں ڈالتی ہیں موسیقی